موجود ہیں ترجمان بلاول بھٹو ظلفکار بدر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ ظلفکار بدر صاحب آپ کے وقت کا ظلفکار صاحب کہیے گا بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک جانب کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی وہ بھی ان کا شکواہ تھا اب وہ جو پرانی سیاستدان ہیں بزرگ سیاستدان ہیں ان کو بھی کچھ مشورے دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھیں اور اسی کی زد میں آکے ان پر خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب یہاں تک بات ہے یہ بزرگ سیاستدانوں کی جنہوں نے آج تک پاکستان کی ستر پچتر سالہ تاریخ کے اندر تیس تیس پینتیس پینتیس سال چالیس سال پچاس سال سے سیاست کر کے پاکستان کے اندر کوئی ایسی بہتری یا کوئی ایسی مارکانی مارا جس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہو پاکستان کو ازاد ہوئے پاکستان کے اتنے سال ہو گئے پاکستان کے بعد جو ملک ازاد ہوئے سناپور ملیشیا سعیدی میڈل ایسٹرن کنٹری ان ملکوں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کر لیا کیسے ٹرانسفارم کیا ہے اور پاکستان کے اندر بہتری آئی نہیں رہی یہاں پہ پرانی سیاست کے طریقہ کاری چلے جا رہے ہیں کہ ونڈکٹیو سیاست چلی جا رہی ہے ایک دوسرے کو پر کریں یہاں پہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے پرفارمنس اور ڈیلیوری کی سیاست کے اوپر کام کرنا ہے جو بلاول بھٹو زرزاری صاحب جس بات پر کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیں ہم آئے ہم آکے یہاں پاکستان کے اور لوگوں کے حالات بہتر کر رہی ہیں لیکن اب سوال یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ بلاول صاحب کا کوئی سٹنٹ تو نہیں ہے انتخابی سٹنٹ اور کیمپین کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دو ہزار بائیس کی بات کریں قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو شہباز شریف ہے ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے وزیراعظم ہے ڈار صاحب کی تعریف کی تھی کہا تھا کہ وہ تو میرے انکل ہیں اب ایسا کیا ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی on the floor of the house بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ دیا تھا کہ یہ جو لاسٹ حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی بلاول صاحب کی وجہ سے ہی یونائٹڈ ہے اور اس ٹائم پہ بہت ساری ریزرویشن اختلافات کے باوجود بلاول صاحب نے وزہ داری دکھائی اور حکومت کا حصہ رہے آخری ٹائم تک اور حکومت کو گرنے نہیں دیا یہ شہباز شریف صاحب نے کریڈٹ دیا تھا لیکن اس سارے معاملے کے اندر جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے آپ دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس کو بھی نوٹ کر لیں کہ کیا ایسا مارکہ مارا تھا کہ جو آپ آ کے کر لیں گے دار صاحب پہلے بھی رہے ہمارے تو بڑے ہیں بزرگ ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں میاں صاحب کی بھی عزت کرتے ہیں پر عزت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ پرفارمنس نہ کرے اس کے بارے میں بھی بات کرے ہم تو سوالیاں نشان نہیں اٹھاتے پر ہم تو کہتے اگر یوت کو موقع دیا جائے تو یوت بہتر پرفارمنس کرے گی جس کے اندر کپیسٹی ہے پیپلز پارٹی یہ موقع پرکی ہے کہ یوت کو موقع ملنا چاہیے